ہیلو دوستوں آج کس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے ڈی ایس آر میتھڈ کے وارے میں یعنی کی دھان کی جو سیدھی بھی جائی ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے اور اس میں جو ہمارے کسان بھائی ہیں وہ کہاں پہ گھاٹا کھاتے ہیں یعنی کی کہاں پہ جو ہے وہ سیدھی بھی جائی میں پھیل ہو جاتے ہیں اس کے وارے میں بھی ہم لوگ بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو ایکچول پورڈیکشن یعنی کی کسان کے کھیتوں پر یا کتنے کونٹرل تک جو ہے اتپادن جو ہے دینے میں سچم ہوئی ہے اس کے وارے میں بھی بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو کس سمیں کون سی سپرے کا اپیو کرنا ہے اس کے وارے میں بھی جو ہے آج کس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے کتنا اس میں بیج آپ کو لینا ہے اور لائن سلانے کی دوری کتنی رکھنی ہے ان سبھی کے بارے میں جو ہے آج کس ویڈیو میں ہم لوگ جاننے کا پریاز کریں گے اور اس کے بار میں یہ بھی بات کریں گے کہ آپ کو جو ہے اس ویدھی کا چین کرنا چاہیے چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے دھان کی وجہی میں تو یہ بھی ہم لوگ جانیں گے تو کسان بھائیوں اس سے پہلے یادی آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کرپیاں ہمارے چینل کو آپ لوگ جو ہے سسکرائب کرنا جو ہے مت بھولیے گا کسان بھائیوں جو دھان کی سیدھی بجائی کی جاتی ہے یہ دو طریقے سے جو ہے کی جاتی ہے یعنی کہ اس کے دو میتھڑ ہیں ایک تو جو بھائی کا طریقہ ہے کہ جیسے ہم لوگ گہوں بوتے ہیں پلیوا کر کے اس طریقے سے بھولی جاتی ہے جس کو ہم لوگ کسان بھائیوں تر بیتر ویدھی کہتے ہیں اور ایک دوسری ویدھی یہ ہے کہ سوکھے کھیت میں دھان کی سیدھی بجائی کرنے کے بعد میں پھر اس میں پانی لگایا جاتا ہے اس کے بعد میں جو ہے دھان کا جمع ہوتا ہے پنتو اس ویدھی میں جو ہے کھرپتواروں کی ادھک سمسیہ دیکھی گئی ہے اور اسی ویدھی میں جو ہے اکثر ہمارے کسانے بھائی پھیل ہوتے ہیں کیونکہ اس میں جو ہے کھرپتواروں کا آکرمن جب زیادہ ہوتا ہے تو وہ جلدی جو ہے سپرے کے مادہم سے بھی جو ہے کسان میں کنٹرول نہیں ہوتے ہیں تو اس لحاظ سے جو آپ کی تر بطر ویدھی ہے اس میں جو ہے زیادہ اچھا اس کے گلد دیکھے گئے ہیں کوکی پہلے جو ہے ہم لوگ سوکھے کھیت کو اچھے سے لیول کر لیتے ہیں لیول کرنے کے بعد میں جو ہے اس میں پانی لگاتے ہیں پانی لگانے کے بعد میں اس کو جب اس میں اچھا وطر آ جاتا ہے تب اس کی جتائی کرنے کے بعد میں پاٹا لگانے کے بعد میں ایک اسپیشل طریقے کی ڈرل آتی ہے جس کے دورا جو ہے دھان کی سیدھی بھی جائی جو ہے کھیتوں کے اندر کی جاتی تقریباً آٹھ کلو گرام جو بیج ہے وہ ایک اکڑ کے لیے کسا رمہیوں پریاپت رہتا ہے یعنی کہ صرف آٹھ کلو بی جی ہی جو ہے ایک اکڑ کے لیے اس میں لگتا ہے اب یہ بات کرتے ہیں کہ کون کون سی ورائٹنیاں جو ہے سیدھی بجائی میں لی جاتی ہیں تو سیدھی بجائی میں جو ہے آپ پوسہ باسمتی پندران جیرو نو پوسہ باسمتی اٹھارہ سینٹالیس پوسہ باسمتی سوڑہ بانوے اور پوسہ باسمتی جو ہے گیارہ اکیس اس کے ساتھ ساتھ پی آر ایک سو چھبیس جو دھان آتا ہے اس کی بجائی بھی جو ہے آپ کر سکتے ہیں یعنی کہ یہ کہیں کہ کم سمیے میں جو پکر جو ہے تیار ہوتے ہیں دھان ان کی بجائی جو ہے آپ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں سب سے بڑا ایڈوانٹی یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو آپ کا دھان ہوتا ہے وہ تقریباً پندرہ دن جو ہے پہلے پکر جو ہے تیار ہوتا ہے جو ہم لوگ نورمل دھان لگاتے ہیں ٹرانسپارٹ کرنے والا وہ بائیس لے کر کے پچیس کونٹرل تک جو ہے ایکڑ کا بہت ہی آسانی سے جو ہے دھان نکل جاتا ہے یعنی آپ اچھا پرمندل رکھتے ہیں تو ستائیس سے لے کر کے اٹھائیس کونٹرلوی جو آپ کا دھان ہے وہ سیدھی بجائی سے جو ہے کسان بھائیوں نکلنے میں سچم ہے پہلن تو اس بجائی میں سب سے بڑا جو کسان بھائیوں نقصان ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کھرپتواروں سے کئی بار کسان بھائی کرتے کیا ہے کہ وہ اچھے سے جو ہے کھرپتواروں کا نیتر نہیں کر پاتے ہیں جس کے کارن جو ہے بجائی کے ترونت بعد ہی جو ہے ان کے کھیتوں میں کھرپتوار ہو جاتے ہیں جس کے کارن جو آپ کی سیدھی بجائی ہے وہ وہیں پہ جو ہے کسان بھائیوں پھیل ہو جاتی ہے تو اس کے لیے کرنا کہا ہے کہ آپ کو بھائی کے ترونت بعد جو ہے آپ کو پینڈی میتھالین تقریباً کسان میں پندرہ سو ایمل جو ہے پرتی اکڑ کے حساب سے دو سو لٹر پانی کے دورا جو ہے آپ کو اس کی سپری ایک اکڑ میں لگانی ہے بھائی کے ترونت بعد میں 24 گھنٹے کے بھیلتر جو ہے آپ اس کی سپری اپنے کھیتوں میں کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ایک آپ کو سادھانی یہ بھی بڑھتا ہے کہ جب آپ کا سیدھی بجائی کے تقریباً 22 دن پورے ہو جائیں تو 22 سے 23 دن کے بعد میں آپ کو اپنے کھیت میں پانی لگانا ہے پہلا پانی یعنی کی اس سے پہلے آپ کو اپنے کھیت میں پانی نہیں لگانا یادی آپ پہلے پانی لگا دیں گے تو آپ کے کھیت میں کھرپتوار کافی زیادہ اگائیں گے جس کو کنٹرول کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے تو پہلا جو پانی ہے آپ کو 20 سے 22 دن پر لگانا ہے اور تب ہی جو ہے آپ اس پنے کھیت میں جو بھی آپ کو یوریا یعنی پی کے جو بھی دینی ہیں یا جنگ جو بھی ڈالنا ہے تو آپ اسی سمیہ جو ہے آپ اپنے دھانے میں ڈال سکتے ہیں اور 20 سے 22 دن کے بعد میں ہی جو ہے آپ کو پہلی سپری یعنی کی کھرپتوار نینترنکی کرنی ہے جو ہے آپ اس کی سپری آپ کو نومنی گولڈ کی لگانی ہے یدی آپ کھرپتواروں کا اچھا پربندر رکھ لیں گے تو صدی بجائی کسان میں کافی کامیاب ہے کافی ماری جو کسان ہیں پنجاب کے اور ہریانہ کے یہ کافی جو ہیں صدی بجائی کر رہے ہیں کیونکہ اس میں کافی سارے پیدے ہیں ایک تو ہمارے پانی کی بجت ہوتی ہے دوسرا اس میں لاغت بھی کافی کم ہو جاتی ہے جدائی کا خرچہ بھی کافی کم ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو دھان لگانے کی لیور لگتی ہے اس میں کافی کاشٹ آتی ہے تو یہ بھی جو ہے لیور جو بھی کاشٹ ہے یہ بھی اس میں کم ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارا دھان جو ہے یہ جلدی پکتا ہے یعنی کی تقریب پندرہ دن پہلے جو ہے ہمارا دھان اڈوانس ہوتا ہے اور اس میں جو ہے اکثر ہمارے کسان بھائی کرتے کہا ہے کہ اس میں جو ہے بجائی کی ٹائمنگ پر جو ہے دھان نہیں رکھتے ہیں اس کا جو بجائی کا صحیح طریقہ ہے یعنی کی صحیح جو سمیح بجائی کا سوری پچیس مئی سے لے کر کے دس جون تک کا جو سمیح ہوتا ہے وہ کسان میں سب سے اچھا سمیح ہوتا ہے سیدھ بجائی کا یعنی کی پچیس مئی سے لگا کر کے دس جون کے دھیتر جو ہے آپ کو دھان کی سیدھی بجائی کر لینی ہے یا پھر آپ پندرہ جون تک بھی جو ہے جا سکتے ہیں اس کے بار میں یہ آپ بوائی کریں گے تو مانسون آنے کارن جو ہے جب بارش ہوگی تو آپ کے جو دھان ہوگا اس میں کافی سارے اینک دھان کا جو کھیت ہوگا اس میں کافی سارے خرپتوار ہوگیں گے جس سے جو ہے آپ کی سیدھی بجائی کے سنبھے وہیں پہ پھیل ہو جائے گی تو یہ کچھ کلتیاں کرتے ہیں ہمارے کسان بھائی جن کے کارن جو ہے جو سیدھی بجائی ہوتی ہے وہ پھیل ہو جاتی ایک تو جو ہے وہ پندرہ جون کے بعد میں دھان کی سیدھی بجائی کریں گے تو مانسون آنے کارن جو ہے بارش ہوگی جس کے کارن جو ہے آپ کی سیدھی بجائی کے والا جو کھیت ہوگا اس میں خرپتوار کافی سارے اگیں گے اور اس کے ساتھ دوسری گلتی یہ کرتے ہیں کہ ان میں جو ہے خرپتواروں ناشکوں کا اپیوگ ہمارے کسان بھائی بہت کم کرتے ہیں یا پھر پانی یلدی رکھاتے ہیں جس کے کارن جو ہے خرپتوار آنا ہی جو ہے سب سے بڑی سمجھ سیا ہے جو آپ کی دھان کی سیدھی بجائی ہیں یادی آپ خرپتواروں کا نیتن کر لے گئے تو آپ کی سیدھی بجائی کسان بھائیوں ہنڈر پرسنٹ جو ہے کامیاب ہوگی تو امید ہے کہ آج کی جانکاری آپ کے کام آئے گی جانکاری آپ کو اچھی لگی ہو تو کرپیہ ہمارے چینل کو کسان بھائیوں آپ لوگ جو ہے سسکرائب کرنا مت بھولیے گا